میڈیا کے سرکیوں میں رہنے والے دمو جلہ اسپتال سے ایک اور بڑا معاملہ سامنے آ گیا تاجہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر چار دن کا ایک معصوم بچہ چوری ہو گیا ہے بتائے زیادہ ہے کہ یہاں پر ایک مہلہ جو کہ پتھریہ سے ریفر ہو کر دمو آئی تھی یہاں پر اس کے بچے کو تاخل کیا گیا تھا ایم سی ایج بارڈ میں یہ مہلہ اپنے بچے کے ساتھ جنرل بارڈ میں بھرتی تھی اچانک سے مہلہ کی نیند لگی اور ایک انو مہلہ جو یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی وہ بچہ لے کر کہیں چلی گئی اس کے بعد مہلہ کا رو رو کر برا حال ہے مہلہ کے پریوار کے دورہ جب جانکاری دی گئی تو تتکال ہی ہم نے اس بات کی جانکاری پولس ایوم سیویل سازن کو دی جلا اسپطال چوکی میں مہلہ کے دورہ جو کھٹنا کرم بتایا گیا وہ یہی بتایا گیا کہ جیسے ہی اس کی آنکھ لگی اچانک سے اس کا بچہ گائب ہو گیا پیڑیت مہلہ کے دورہ کالی ساڑھی والی مہلہ کی اوپر سک جتائے زارہ اس کا کہنا ہے کہ باجو کا جو پلنگ تھا اس پر ایک کالی ساڑھی پہن کر مہلہ قریب دو گھنٹے سے بیٹھی ہوئی تھی ایسا لگتا ہے جیسے میں نظر رکھی ہو اور اس کے بعد بچہ لے کر چلی گئی ہو کھٹنا کی جانکاری لگتے یہ ہڑکم پہ جیسے حالات نرمیت ہو گئے بڑی سنکھیا میں عدیکاری یہاں پہنچ گئے جانچ کا بھروسہ دیا گیا سی سی ٹی بی چیک ہونے لگا کافی گمبھیر یہ معاملہ ہے جہاں پر ایک بچے کوئی چوری کر لیا گیا ہے چار دن کا یہ بچہ ہے جو چوری ہوا ہے اسپطال کے عدیکار سی سی ٹی بی بند پڑے ہوئے ہیں چند کیمرے ہی چال ہوئے ہیں جس کے مادہم سے یہ جانچ کی جا رہی ہے کہ آخر مہیلہ کہاں سے باہر نکلی ہے لگاتار یہاں پر پونستانس کی جا رہی ہے عدیکاری موقع پر ہیں سی سی ٹی بی کھنگالے جا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے جہاں پر اسپطال پروندن کی بڑی لاپرواہی کے چلتے ایک بچہ چوری ہو گیا یہاں سرکشہ کے انتظام ناکافی ہیں کیمرے ادیکارز بند پڑے ہیں بیبستہ ہوگا عالم تو آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ ایم سی ایز بارڈ میں مہیلاؤں کی موت ہونے کے بعد جانچ ہوئی تھی جانچ کی رپورٹ اب تک نہیں آئی کہ کیا کاران رہے جو تموں میں ایک ساتھ اتنی مہیلاؤں کی موت ہوئی تھی جلا اسپطال میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپرا تفری بھرا ماحول ہے کیا کہنا ہے پیرتا کا آئیے سنتے ہیں باغل میں سو رہی تھی وہ عورت کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کل ڈھارتی ہوئی تھی پانچ بجے کل ڈھارتی ہوئی تھی پانچ بجے چار ڈھارتی چار ڈھارتی عورت ڈھارتی ہوگا وہ باغل کو دیکھ ہی تھی آپ کی ہی لگتے ہیں یہ برسا بائی گون برسا بائی گون کیا ہوگا برسا بائی گون کیا ہوا ہے آج بچہ چول ہوگا ہمارا اندر سے اسپطال میں مہلہ بارتی ہوگا وہاں سے بچہ چول گیا دیکھا آپ نے فون دے نہیں مجھے نہیں پتا میں تو باہر تھا کب ہوتی ڈیلیوری سب بشتارک ہوئی تھی بطریہ میں تو ادھر ریفر کر دیا تھا ابھی ایک گھنٹا پہلے کی بات ہے جسٹ کٹے دن کا بچہ ہے چھبیس سے آج کٹی رہ رہے ہیں انتیس چار دن کا بارڈ میں سے چھوڑی ہوا ہاں بارڈ میں سے دموجلہ اسپطال کے سیویل سرجن ڈاکٹر راکس رائے سے ہم نے چرچہ کی یہ کیا گھٹنا کرام ہوا ہے تو ان کے دورا ہمیں جانکاری دی گئی ابھی پتہ کرنا کہ بچہ چوری رہے ہیں ابھی ہم نے آزن صاحب کیا ہی سب بھی آگئے ہیں اور میں نے جو کیمرہ آفریٹ کرتا سوہ کورڈ نمبر ہے میں نے سوکوال کر دیا اب میں کیمرہ سے دکھا لے رہے ہیں بچہ کی اسٹری کرتا لے رہے ہیں بچہ کھونڈ ڈھکی لے رہے ہیں اور بچہ اسٹری کیا ہے کیمرے دکھا رہے ہیں ابھی پانچ اٹھ پہلے پتہ رہے ہیں کنی کھونڈ ڈھکی لے رہے ہیں بچہ کھونڈ چلے لے رہے ہیں ابھی اپنے اندھا دی جو جو چھوڈ نمبر رکھتا ہے کیمرے سنگلے اپنے کیمرہ کھلے دکھا ہے اور ایسٹری آئی سب بھی آگئے ہیں اور باقی ہمارے بھی اکٹو ہوئے ہیں لوگ پتہ چل لے رہے ہیں بچہ پاہ کھونڈ لے رہے ہیں اور یہ مجھل معاملات ہیں اس کی جانت کرا رہے ہیں بچہ کھونڈ لے رہے ہیں اس سماندن مکہ چکسائن سوا صدیکاری سری جین سے بھی شرچہ کی کہ انہیں کس طرح سے جانکاری لگی تھی اور آگے کیا کارواہی کی جا رہی ہے ہے сыng سانسٹر کی دولکہ مکہ چک رہا ہے کہ کوئی ایسا بچ تیر کشکی ہے اور کیں گیا ہے اور کیا کارواہی کر سکتے ہیں تو ہمارے کامیٹی کو بیٹر کر کردھے میرے گی بارہ ساتھے کے باند ہے آپ کے راہنے کے بارہ ساتھے کیمرے بند ہیں مکہ دواروں کے پوچھ بھی دو ہمیں وہ چیک کروں گا کیوں گا بارہ ساتھ میں جو کاریونک ویڈیز کا رہی ہے جس کو منگی ساتھ ہے ہم ایک تار تک رائیں گے اور جو تک رائیں گے وہ جو نائے پوائنٹ بھی چک رونے گے کہا مہر کمیر لگا سکتے ہیں ہم پورتی کرلیں تو دن کے لئے پورتی کرلیں گے بڑی غٹنا سامنے آئیے کیا کے لئے ہوئی ہے اینجے دورے دورے پڑی ہے اب اس کو منوائے جانچ کرناکی کہہاں گیا پورس والے بھی پولا سنگیان میں ہیں پہنسان دی کرکمہ دلیا اس کو اوگرہت ہیں اس کے لئے پوری تحقیق کیا جانتی ہے کس کی چوک مانتے ہیں آپ لیکن کس کی چوک مانتے ہیں کس کی چوک مانتے ہیں مانکہ آپ کا حسوس رہے ہیں کہ سوہ ویلی میکنلیٹی وارٹویاں وہ دیورہ پونے کے ساتھ سے مینہ بھرتی گی اسٹاپ کی کمی ہے ہمارا اسٹرپالی کے اوہر لوڈ ہے وہ گلگوی کرانے لگتے ہیں میکنلیٹی وارٹویاں جیسے ہی کھالی بھائی سے اور جاتا ہے جیسے وہ دیکھ رہے ہیں کیسا کیا ہے اسے پورے ساتھ اوت کر رہا ہے بچے کی ماتا اس کے تھی تکیتی ہے بچے کی ماتا بھی ہو اسپطال پروبندر نے آپ کو جانکاری نہیں دی اسپطال پروبندر نے کوئی جانکاری نہیں دی اسپطال کے پروبندر کہتے ہیں کہ اٹھارا گاڑ یہاں سرکشہ میں تینات رہتے ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کیوں میڈیا کے سامنے بھائی چھونٹ بول رہے ہیں سرکشہ میں تینات رہا ہے ہمارے کے پاس سمیہ کی کمی ہیں اور یا دکچہ باہر چلا گیا تو ہمیں اسی سیکریٹی کے حساب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے ہم وہی چیزہ بھی کر رہے ہیں آپ کیمرہ دکھوڑا رہے ہیں کون دیکھ رہا ہے کیمرہ کون یوگیز جارٹ بھی ہیں پورا کیمرہ انچارج ہوئی ہیں وہ اپنے یعنی سے کیمرہ انچارج ہے اور وہ اپنے 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 اسپٹال پردنگل کے بھی کام دیکھتے ہیں تو انہی کو ہم نے پورا چارج دیا ہیا ہے سیکریٹی اس کو بھی ان کے پاس سارے پاسورڈ اور کوٹس ہیں تو وہ وہاں پر 27 نمبر پر دیکھ رہے ہیں کیمرے سے اور پوری ہمیں ابھی جانکاری ملی ہے کہ بچہ جب ماں باپ اٹھے ہیں تو انہوں نے دیکھا وہ نید میں تھے تو اس کے پہلے کی یہ گھٹنا ہے تو ہم کم سکرم تیم بجے سے پوری ریکارڈنگ دکھا رہے ہیں سر ہوسپیٹل اس کا بڑا ہے پہ سکریٹی بچے کی چولی ہونا کہاں تک یہ اچھت ہے دیکھیں سر یہ اچھت تو نہیں ہے اور یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی تو رہی پر اب ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ کوئی کہ یہاں پر ایک ہی پیشنٹ ہے آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا نہیں دیکھیں وہاں ستھاپک میں ہوں نہیں نہیں دیکھیں میرے کونٹ ایسی جانکاری ملی میں نے پوراً تو اس پر کاروائی کری یہاں پر پیشنٹ کو میں جیسے یہ ہی ہے پین سی والٹ آپ کو پیشنٹ میں سے سیدھے سیدھے مرا رہا ہے تو میں نے جان کرے کہ اس کے بعد آپ یہاں ہیں تو پہلے جان کرے لگے تب کیوں نہیں آئے میں نے سبھی تو سکریٹی میں نے سوچی پلک ہوگی کہ دونوں گیٹوں کو ہمیں بلوک کرنا ہے اور کوٹ پینک کے پہت ہمیں پورا اس کو چاروں طرح سے گھیرنا ہے تاکہ بچہ باہر نہ چلے جائے اس کے طرح سے کیوں بھی میری ہم نے انہین کے پھر میٹنگ نہیں چل رہی تھی اور ہمیں ہو کر کھایا کل بھی ہونے والا ہے تو ہم نے طرح اس چیز کو ریکارڈ کیا اور ہم کیمرا کے پرواندک ہیں تو لیب میں کہیں کہیں یہ کمیاں نہیں آئی نہیں وہ لیب پرواندک میں لہمایاں لیب کے اسٹاف ہے وہ پورا کام کر رہا ہے تو ان کے ہاں کیا ہو رہا اسپطال پرواندک کا کیمرے کا ریکارڈنگ ہوتا ہے ان کے سارے پاسورڈ اور کوٹ بھی نہیں کے پاس تو ہم ان کو طرح ہم نے سوچتیا وہ طرح ہے اور ہم کر رہے گا سر ان کا کوئی لکھت آدیس ہوا ہے کہ لکھت سے ہٹ کے آپ کی بھیلس کا کام دیکھیں نہیں نہیں ان کو موقع آدیس دیا گیا تھا موقع آدیس کہاں چلتا ہے کہاں مان ہوتا ہے نہیں یہ چیز ہے کہ کیا ہوتا ہے موقع آدیس سے آپ کسی کی جوائننگ بھی کرا سکتے ہیں نہیں نہیں اس چیز کے لئے کارے کے لئے ہم نے یہ کام کرنا ہے کیا ہوتا ہے اسپطال میں تو ہم پوچھنا چاہ رہا ہے سر کہ آپ پہ بگر آدیس کے کیسے ان کو آدیس نہیں بگر آدیس کے نہیں ان کا کام ہے اسپطال پرشاہسن ساری چل کرنا سین ہیلپ لائن میں سب دیکھتے پر ان کو ہم نے یہ کار دائی بھی دیا ہے کہ سین ہیلپ لائن کے ساتھ ساتھ آپ ان کیامروں کی بھی گیاج کریں کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں کچھ گھٹنا ہوئی تھی تو ان کو یہ کار دیا جاتا ہے ڈائی تو دیا جاتا ہے ٹوٹال ہمارے ہاں بائیس گارڈ ابھی کتنے ڈوٹیس ہوگی ابھی ٹوٹال 18 گارڈ ہوگی چار گارڈ یہاں رہتے ہیں چار یہاں رہتے ہیں پھر SNCU اتنی بڑی گھٹنا ہوئی نہیں سر ہم نے سب لوگوں دونوں طرف جو entry points اور ہمارا جو ICU ہے وہاں پر ہم نے لگا کے رکھا کہ کوئی کرنے سے باہر نہ جائے کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ mask equality ہو جائے جنگ گایا ہو جائے جیسے لامہ ہو جاتا ہے کوئی بینہ بکائے پیشنٹ چلا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم لوگوں کو آٹھ بجے کے بعد گیٹ کو بند کرنا اور ایک ہی exit اور باہر نکالنے کا راستہ بنانا ہے کیونکہ وارڈ بوائی ہیں ہمارے لئے کیسے کیجوائیٹی میں سبہ بے پہر شام یہ ٹوٹل کر کے ہمارے اٹھائیز وارڈ بوائی ہیں ایک ہی وارڈ بوائی دکھتا ہے رنجید دکھوگا میں کیجوائیٹی میں دو رہتے ہیں اور جیسا کہ ابھی آدیش ہوا ہے 15 ہمارے وارڈ بوائی مکلے تھے تو ان کو ابھی آگستے تک کام کرنے کی تھوٹ دے دی گئی ہے تو وہ بھی کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ جیسے ٹراؤوما سب جگہ کام کیا جاتا ہے اب ہم آپ کو سناتے ہیں سیکرورٹی ایجنسی کے میریجر کی وہ بات اب آپ کو بتائیں گے کہ کل کتنے سرکشہ گارڈ ہیں اور کتنے سرکشہ گارڈ یہاں پر تینات رہتے ہیں سیکرورٹی سرکشہ کتنے گارڈ کی ڈوٹی رہتے ہیں ٹوٹل میں 22 گارڈ 22 گارڈ میں 8 بجے سے 2 بجے تک 8 گارڈ ہوتی ہیں 2 سے 8 7 گارڈ ہوتے ہیں اور رات میں بھی 7 گارڈ ہوتے ہیں تو جس میں 27 نمبر میں گارڈ رہتا ہے 4 نمبر میں گارڈ رہتا ہے 2 رہتے ہیں گیٹ پہ ٹوٹل ہو گئے وہاں 4 پھر اس کے بعد میں آئی سیو آئی سیو میں ایک گارڈ ہوتا ہے 5 پی آئی سیو میں ایک گارڈ پی آئی سیو کی ہی طرف سے وہ دوسرا ہے ہمارے دو گارڈ یہاں ہیں یم سی اچھ 8 گارڈ ڈیوٹی پہ نہیں رہتے ہیں صبح رہتے ہیں 8 تو خیر میں رہتے ہیں 7 اور رات کو بھی رہتے ہیں 7 کیا مانتے ہیں پربندک کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ یہاں کتے گارڈ پربندک جی کو پتہ ہونا چاہیے یہ پتہ نہیں ہے ساید میں نہیں بول سکتا کہ ان کو پتہ ہو یا نہیں ہو پر نالیج میں سب کے ہے لکھت میں تو ہے میں نے بھی دیکھے رکھا ہے اور ساری چیزیں ہیں دمو جلہ اسپتال میں آبے وستاؤں کا عالم تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے پہلے مہلاؤں کی موت ہوتی ہیں اور اب بچہ چوری جیسا ماملہ سامنے آ رہا ہے پربندک جہاں میڈیا سے سرکشہ کے نام پر جھونڈ بولتے ہیں تو وہیں یہاں پر لاپروائیوں کی حد پار ہو چکی ہے ایسے میں اب دیکھنے لائک ہوگا کہ دمو جلہ پر ساسن اس سماندھ میں کیا نردنے لیتا ہے مت ملے ساسن یہاں کی بیوستاؤں کو صدھانے کے لیے کیا نردنے لیتا ہے کیونکہ پور میں لگاتار بڑی گھٹنہیں سامنے آئے تھے اور یہ گھٹنہیں اب تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایک اور بڑا ماملہ سامنے آ گیا ایک بچہ چوری ہو گیا جس کے بعد ہڑکم کی ستھی ہے وہیں یہاں جو بھرتی مریض ہیں ان میں کہیں نہ کہیں آسور اکشا کی بھاؤنا بھی پیدا ہو رہی ہے